دیکھیں ہمیں آزادی تو قائد عاظم محمد علی جنہ نے دلائی تھی لیکن کیا یہ آزادی ہم اسے کہیں گے کیا آزادی کے سمرات پاکستان کو میسر آسکے کیا سانس لینا ہی آزادی ہے پہلے مارشل لوہ سے لے کر 25 سال تو بیسے ہمارا ملک کیوں ہے وہ مارشل لوہ کی نرگے میں رہا اور جو سیویلین ملی بھی کچھ عرصے کے لیے تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کتنی آزادی اس ملک کو میسر آسکی اور کتنی آزادی عوام کو میسر آسکی آج اس کا شاختانہ چھے ججز کی جو انہوں نے مراسلہ لکھا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو اور جو سپریم کورٹ کی پوری عدالت میں پوری ججز نے دو دن اس پر سے رازل بیس کی میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمناک حق شرمناک حقیقت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر شہبال شریف جو جالی وزیر آزم ہے اس کے ساتھ ملاقات کی ہمیں کم از کم اپنا اپنا ورسہ ہی دیکھ لینا چاہیے تھا جب پہلا پاکستان کا چیف جسٹس سر عبد الرشید لہور سرکٹ پر آئے ہوئے تھے اس وقت فیڈل کورٹ ہوا کرتی تھی یہ سپریم کورٹ 1956 میں بعد میں آئین کتابیں بنی تھی فیڈل کورٹ جو اس وقت مشرقی پاکستان بھی تھا اور مگر بھی پاکستان کا تھا اس کے سربرا چیف سر عبد الرشید یہاں لہور سرکٹ پر تجریف لائے تو پاکستان کے پہلے وزیر آزم پاکستان کے پہلے وزیر آزم لاکتنی خان میں افتدا دی کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنا چاہتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور سرکٹی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو مراسلہ لکھا جواب دیکھے کیا ملا چیف جسٹس نے کہا اور یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے عدالت کا نظام عدل کہ چیف جسٹس اس وزیر آزم کو جو غیر موتنازہ تھا جو قائد آزم محمد علی جنہ کا دست راستہ جو آزادی کا علم بردار تھا اس کو بھی اس نے انکار کر دیا نکھنے سے اور دکھا کہ چیف جسٹس رگریٹ چیف جسٹس معذرت کرتے ہیں کہ وہ ملاقات نہیں کر پائیں گے پرائیم منسٹر پاکستان سے اس لیے کہ وفاق کے مقدمات اور وفاق کے خلاف عوام کے مقدمات میری عدالت میں لگے ہوئے ہیں اور میں کوئی ایسا شائعبہ عوام کو نہیں دینا چاہتا پاکستان کے عوام کو کہ وزیر آزم کی ملاقات سے میرے فیصلے کو متاثر ہوئے ہیں تو یعنی جو اصول ہے کہ انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے جسٹس شائعبہ بھی نہیں دینا چاہتا اور انکار کر دیا ملاقات کرنے سے اور تم کیسے چیف جسٹس و قاضی فائلی ساتھ کہ جس کے خلاف شکایت کر رہے ہیں چھے ججز شکایت کر رہے ہیں ایکزیکٹیوٹیو کے خلاف کہ ایکزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ وہ عدالتی معاملات میں مخل ہو رہی ہے مضافلت کر رہی ہے اور ججز نے لکھا اُس میں کہ ہمارے تو بیڈروم میں بھی انہوں نے ویڈیو اور آڈیو کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور ایک ججز صاحب کا برادر نسبتی کو اٹھا کر لے گئے اور بجلی کے کرنٹ لگائے بجلی کے کرنٹ لگائے گئے سینئر پیونی ججز کے برادر نسبتی کو اور اُس کے بچوں کو بھی لے کر لے اس سے زیادہ حراسہ کیا کیا جا سکتا ہے اور پھر جس سیشت ججز کے گھر پہ انہوں نے پیٹرل بم پھیکا اُس کی شکایت جب کی گئی اور چیپ جسٹس کے پاس آئی بجائے اُس کے کہ اُن کے خلاف کاروائی کرتے ہیں جنہوں نے اُس کے خلاف یہ حرکت کی اُس سے اُلٹا اُسے جو ہے اُس بی بنا لیا اُس سیشت ججز کو اور پھر اُسے ری پیٹریئٹ کر دیا پنجاب میں کیونکہ وہ ڈیموٹیشن پہ آیا ہوا تھا تو یہ ہے مزام عدل جسے جکڑ کر زنجیروں میں پاندھا ہوا ہے اور یہ صرف اسلام آباد کی ہائی کورٹ تک نہیں ہے مفقوظ یہ سارے اداعتوں میں میں سمجھنا ہوں پاکستان کے ہائی کورٹ ہور میں بھی ایسے ہی ہے ہائی کورٹ پشاور میں ہائی کورٹ بروجستان میں ہائی کورٹ سندھ میں اُن کے نیاں ایسے ہی ایسے ہی نرگا کیا گیا ہے تن کیا گیا ہے تو کیا ایسے ہے نظام عدل آپ اس کو کہیں گے کہ نظام عدل آزاد ہے اور یہی جب ہم کہتے تھے کہ یہ جو ہے ایک مقصود ایک مقصود جماعت اور ایک مقصود جماعت کے سربراہ اور اُن کے قائدین کو منح پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں گلڈوز کیے جا رہے ہیں اور عدالت کے آزاد نہیں ہیں تو یہ ثابت کر دیا اُن شہدہ جوز نے یہ مراسلہ لکھ کر اور شوقت صدیقی کے کیس پہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مرضی کی بنشل بنواتی تھی اور مرضی کے جو ہے فیصلے لکھواتی تھی اور کرواتے تھے اور جب شوقت صدیقی نے انکار کیا تو ہم نے اُن کے خلاف تو کوئی کاروائی نہ کی لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے شوقت صدیقی کو ہی بھارک نہ دیا اور پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے نہ صرف کہا یہ بدنیتی پر مبنی تھی یہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیضہ تھا بلکہ انہوں نے نکت پورم نون جوڈیس ہے اور اس کو جو ہے بحال دیا لیکن راہے بھی وہ ریٹائر ہو چکا تھا اور یہی دیکھیں یہ یہاں سے نہیں ہوتا بھٹو کے کیس میں پینتالیس سال کے بعد پینتالیس سال کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے غلط کیا تھا یہ میس ٹرائل تھا یہ ڈیو پروسس آف لاؤ پر فالو نہیں کیا گیا ارے بھائی اس کو فانسی دے کے لہت میں اتار کے پھر کہتے ہو ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے کسی کے اثر کے تحت بھٹو کو فانسی دی تھی خدا رہا آپ پینتالیس سال مت لینا مت لینا پینتالیس سال کے نو مئی کا شاہستانہ جو یہ نو مئی کا اورکیسٹرڈ ایک گرامہ جو رچایا گیا ایک اور ہارٹ تھراؤ ہڈل عزیز پاکستان کی دلوں کی دھڑکن وزیر آدم کو منحجم کرنے کے لیے اور اس کی جماعت کو بکھیرنے کے لیے اب پینتالیس سال مت لینا انصاف کرو انصاف کی مطمئنی ہے قوم انصاف کی متلاسی ہے انصاف کی مطمئنی ہے متجسس ہے اور مستمس ہے اور آپ کا کیا فیال ہے کہ یہ جو لولی پاپ دیا ہے وزیر آدم نے شرم آنی چاہیے پہلے لکھتے ہیں کہ یہ نام مناسب تھا جو چھے ججوں نے یہ مراسلہ لکھا ہے یعنی فیصلہ حکومت نے پہلے ہی دے دیا کہ یہ غلط لکھا دیا ہے یعنی چھے ججز کو الٹائیڈ اور کٹیرے میں کھڑا کیا ہے اور پھر ایک ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ کو سون کمیشن بنا دیا ہے آپ سب مکیل ہیں جب ایک جج فیصلہ کرتا ہے تو سپریم کورٹ کے دو جج سن سکتے ہیں جب دو جج یہاں فیصلہ کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کے تین جج سنتے ہیں بیٹھ کر یا پان جج سنتے ہیں وہ یہاں تو چھے ججز چھے ججز کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف دو وہ چھے ججز پر آپ ایک ریٹائرڈ جج کی کمیشن بنا رہے ہو وہ پھائیت اور یہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب کا بھی ظلم ہے بتا دوں یہ کس طرح چھنا گیا ہے میں جب صدر تھا ہائی کورٹ باہر میں ملتان میں تو یہ وہاں موصوب پریکٹس کرتے تھے ان کا ووٹ اسسسنٹ ایڈو کے جنرل کے لیے انہوں نے مولوی افان انصاری کو دیا جو کہ جنرل زیاہ الحق کا بڑا قریبی تھا اس کے افضانے میں انہیں اسسسنٹ ایڈو کے جنرل بنایا گیا پھر ان کو جو ہے یہ کرتے کرتے جب یہ ماشاءاللہ جج بن گئے تو انہوں نے نواز شریف کا آٹھ سال آٹھ سال کی کنڈون کی دلے آٹھ سال کی آج تک تاریخ میں نہیں ہوا آٹھ سال کی ڈیلے کنڈون کر کے انہوں نے نواز شریف کو بری دیا سپریم گورٹ میں پھر صرف بری نہیں دیا شہباز شریف کی نا اہلی کو انہوں نے نظر ثانی میں ریویو میں ریویو میں انہوں نے جو ہے رسٹور کیا اس کو اور بحال کر کے اس کو وزیر آلہ یہاں بنوایا تو یہ ماشاءاللہ ان کا جو ہے اور پھر ان کا بھائی جلیل عباس گلانی جو ہے وہ فورم منسٹر رہا ہے کچھلی کیر ٹیکر گارمنٹ میں اور موجودہ بھی ماشاءاللہ وہ ایڈوائزر ہے تو دے فورم افیر تو ان کے پہلوقات شریف فیملی کے ساتھ جتنے قریبی ہیں آپ کی سوچ ہے اور پھر آفریل ہے اس کے بیگے کو اس کے بیگے کو جس نے لیڈر لکھا ہے باقی بکلا کے سمیت لیڈر لکھا ہے کہ نہیں جس کا جو ہے ایک پورا تنسوشیم بننا چاہیے اور کنونشن ہونا چاہیے اور اسی میں ہم بھی کہتے ہیں کہ فل کوٹ زبریل کوٹ کی فل کوٹ پیٹ کرنی اس معاملے کو یہ بہت سنگین بات ہے اور بگرنا نوزہ سے کب نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس چھے جس نے نالش کی ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک ریٹائیٹ جاج سے سنے اور ریٹائیٹ جاج بھی وہ جو ماشاءاللہ اتنا کمپلائنٹ ہے کہ اس سے کچھ بھی لکھوایا جا سکتا ہے یہ ملکی پاؤ ہم نہیں ہونے دیں گے ہونے دیں گے ہونے دیں گے آج تمام مکلا کو سیسا پلائی دیوار کی طرح مقابلہ کرنا پڑے گا آج اسٹیبلشمنٹ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے انہوں نے عوام کا میندش چوری کیا ہے انہوں نے جیلی وزیر آدم بٹھائے ہیں جو اپنے ہلکے سے آر گیا ہے انہوں نے جیلی وزیر آدم بٹھائی ہے جو اپنے ہلکے سے آر گیا ہے انہوں نے قبضہ کیا ہے عورتوں کی سیٹوں پر قبضہ کیا ہے انہوں نے جو ہے مائنورٹیز کی سیٹوں پر قبضہ کیا ہے اب یہ سینٹ پر قبضہ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے جو کیپچر کر رکھا ہے انسٹیوشنل کیپچر کیا ہے انہوں نے سانس لینا عوام کا جو ہے دشوار بنا بھی ہے پاکستان غلامی کبھی قبول نہیں کرے گا اور یہ مکلا زجیرہ توڑ کر انشاءاللہ آدادی لے کر رہیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات مکلا مکلا اتحاد زندہ بات مکلا اتحاد زندہ بات پاکستان زندہ بات